بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح العلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈی اے واشر ڈی اے سبسکرائبر امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین آلت پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈرشیپ بزنس کوج ماسٹر ٹرینر ایڈوکیشنل ٹرینر پفیسر امی رزا آج کا ہمارا ٹاپک آفاکسان سیریز نیو انگلیش کلاس فور پیج نمبر ٹونٹی تھری یونٹ کنٹینیو کائنڈنس ان ریٹرن ایڈرن یہ ہوئی نا اچھی بات میرے پیارے بچے ہم پاستہ خود بنائیں گے اور آپ وہ پاستہ اپنی ماما کو دوگے ماما کی خدمت میں پیش کروگے اس پادر سیڈ اس کے والد نے کہا ہم یہ لفظ جو ہے عمومی طور پہ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے نا انٹر جیکشن کے اندر جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں کہ آج کل کی بیسیکلی یہ سلینگ لینگویج کا اور ڈیلی لینگویج کا ورڈ ہے آئی کانٹ یا ہم کا معنی یہاں پہ ہوگا جی بہت اچھے آئی کانٹ بلیو مجھے یقین نہیں ہے تو ہم ہم خود جو ہے وہ کوکنگ کرنے جا رہے ہیں پٹ فادر لیکن والد محترم جو یو نو کہ آپ جانتے ہیں اور تم ایک پاستہ کے پاستہ کیسے بناتے ہیں آسکڈ ہارس ہارس نے کہا ان اینیمیٹڈ وائس بڑی اینیمیشن کا اصولی طور پہ مطلب ہی ہوتا ہے جس کے پیچھے جو تصویری ویڈیو یعنی کہ بڑی مشکل آواز کے ساتھ نو نو نہیں آلزو اگر چھے آل اور دو آلزو آلزو اس کی اوریجنل پرونانسییشن ہے جی آلزو 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 دس ایک کمپاؤنڈ ورب پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے سٹوری بک کا ورڈ دیکھا تھا تو سٹوری بک بھی جو ہے وہ کمپاؤنڈ ورب تھا اور یہاں پہ آلزو جو ہے وہ کمپاؤنڈ ورب ہے اگر چھے آلزو 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 میں نے نہیں بنایا بیفور اس سے پہلے وی کین ڈاؤنلوڈ اٹس ریسپی ہم اس کی ریسپی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فرام دا انٹرنیٹ انٹرنیٹ سے ریپلائیڈ انہ نے جواب دیا فادر فادر نے شور میں آپ کے لئے یہ کروں گا سیڈ آریس آریس نے کہا آریس سرچ دا انٹرنیٹ پھر آریس نے انٹرنیٹ سرچ کیا اور ڈاؤنلوڈ اٹس ریسپی اور اس کی ترقیب جو ہے ریسپی کا مطلب ترقیب جو ہے وہ کھانے کی ترقیب ہمارے ہاں اب یہ لفظ جو ہے چونکہ ہمارے پاس مسالہ ٹی وی ہے اور اسی طرح کے دوسرے جو کوکنگ کے ریلیٹڈ جو ٹی ویز ہیں اور ٹی وی شوز جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پہ ان کے اندر بھی یہ ریسپی کا ورڈ جو ہے نا وہ اتنا زبان و زدہ عام ہو چکا ہے کہ ترقیب کی جگہ پہ بھی جو ہے وہ لوگ ریسپی کا جو ورڈ ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور جانتے اور مانتے ہیں ہی لسٹڈ ڈاؤن دا فالنگ انگریڈینٹس ان نے لسٹڈ ڈاؤن لکھے ایک پیپر کے اوپر جو ہے وہ نقاط کی صورت میں انگریڈینٹس اجزاء پاستہ پاستہ بون لس چکن بغیر ہڈیوں کے چکن بون لس یہ پھر کمپاؤنڈ ورب آ گیا جی آپ کے پاس کمپاؤنڈ ورڈ ہے یہ پہلے میں نے کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ ورڈ بولا تھا اب میں نے کمپاؤنڈ ورڈ بولا ہے دونوں کا مانا جو اسی میں مرکب الفاظ یا مرکب فیل تھوڑا سا ادائیگی کے اعتبار سے اس میں ڈیفرنسییشن ہے وہ میں آپ کو گرامر کے اندر جو ہے وہ لکھ سے سمجھاؤں گا ویجی چیبل سبزیاں لائک کیپسیکم کیپسیکم جی شملہ میرچ ہوتی ہے کیرٹ گاجر ہوتی ہے کیپسیکم شملہ میرچ کیرٹس گاجریں گرین سبز پیاز یعنی جس پیاز کے اندر یہ گاؤں کے لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جس پیاز کے جو ہے وہ ابھی وہ زمین کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سبز ستنہ نکلا ہوا ہوتا ہے تو یہ بھی اب مارکیٹ کے اندر مل جاتے ہیں اور خالی پیاز بھی مل جاتے ہیں پارسلے اور پارسلے یعنی کہ یہ آپ کا بنے گا ای تنگ سو یا ڈیچنری سرچ کر لیجئے گا میرے خیال سے جو مالٹ ہوتے ہیں دیئر کارڈ پارسلے کیچپ کیچپ کی اردو آپ کو پتا ہے یہ لفظ جو ہے ہمارے ہاں زبان زدہ عام ہے سویا ساس زبان زدہ عام ہے یہ عمومی طور پہ پاستہ کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں بھی ہیں اور سوپ کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں بھی ہیں بلیک پیپر کالی میرچ سالٹ نمک آئل تیل دیکھ ایم چودہ کیچن وہ کیچن میں آئے ہارس ریڈ ہارس نے پڑے پڑے آل دائر انگریڈینٹس تمام اجزا انڈ ہیز فادر اور ان کے والد محترم ٹک دیم انہی لے گئے آؤٹ باہر ون بائی ون ایک ایک کر کے ہارس ریلائزڈ ہارس نے محسوس کیا how orderly his mother had arranged all the things کہ کیسے اس کی ماما نے ساری چیزیں جو انترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں ان دہ کچن کچن میں اس فادر فرسٹ پٹ دا پاسٹا پہلے اور انہیں پاسٹا ڈالا انٹو اپین ایک پین میں فرائی پین ہمارے عاموماً استعمال ہوتا ہے جو ہے وہ پین کے لئے ڈیفرنٹ پینز ہوتے ہیں پیچزا پین ہوتا ہے فرائی پین ہوتا ہے بوائلنگ پین ہوتا ہے آف بوائلنگ وٹر گرم پانی کے ہارس سپرنکلڈ بلیک پیپر آرس نے کالی میرے چھڑکی اور سالٹ اور نمک آن دا چکن چکن کے اوپر then he ایڈڈ پھر انہیں ڈالا ون ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون آف جنجر گارلک پیسٹ جنجر ادرک گارلک لیسن جنجر گارلک پیسٹ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور دو چمچ ونیگر ونیگر سرکہ یعنی دو چمچ انہیں سرکہ ڈالا اور پھر انہیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تیجنگ پوائنٹ مولیمانہ نکتہ جی tell the students کو بتائیے that it is a recipe کہ یہ recipe ہے discuss بیان کیجئے گفتگو کیجئے the features of recipe recipe کے فیچرز کے بارے میں them to read پھر ان کو پڑھئے the highlighted compound verbs جو highlighted compound verbs ہے and transitional devices اور جو transitional devices ہیں دین وچر ڈی سبسکرائبر یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس سبق کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے میرے سب مل کر کیے پاکستان زندہ بات پھر انترات جو weirdly غرہ سبسکران پھر انترات سوکران سلاحن ساول ما treágی پھر انترات این این یع прогام blade موسیقی